ایک زمانے میں، ایک دور دراز کہکشہ میں ہماری اپنی پہنچ سے بہت دور، ایک آسمانی بادشاہی موجود تھی جس پر مہربان ستارہ ملکہ اور اورہ کی حکمرانی تھی۔ اس کا دائرہ ٹمٹماتی ستاروں، گھومتے ہوئے نیبولا اور متحرک سیاروں کا ٹیپسٹری تھا، لومنا کا دیپتمان سیارہ بھی تھا جہاں ستارہ، ہر ایک اپنی اپنی منفرد شکل میں زندگی رکھتا ہے۔ ان آسمانی اجسام میں لومنا کا دیپتمان سیارہ بھی تھا جہاں ستارہ ملکہ کی بیٹی شہزادی سرافینہ مقیم تھی۔ شہزادی سرافینہ اپنی خوبصورتی، فضل اور رحم دل کی وجہ سے پوری کہکشہ میں مشہور تھی۔ اس کے پاس ایک نایاب توفہ تھا جو اسے خود برامان نے عطا کیا تھا۔ ستاروں کی روشنی کی طاقت کو استعمال کرنے اور اسے جادو کے دلکش نمائشوں میں باندھنے کی صلاحیت۔ اس کے باوجود، اپنی غیر معمولی صلاحیتوں کے باوجود سیارہ فینہ کچھ اور کی خواہش رکھتی تھی۔ وہ اپنی بادشاہی کی سرحدوں سے باہر کائنات کو تلاش کرنے اور اس سے باہر موجود اجائبات کو دریافت کرنے کی خواہش رکھتی تھی۔ درین اسنا، کہکشہ کے ایک دور دراز کونے میں شہزادہ اورین رہتا تھا جو پڑوسی ریاست سلسٹیا کے تخت کا وارث تھا۔ سیرافینہ کی طرح اورین بھی ایک عظیم روح تھی جسے ہمت، حکمت اور بہادری سے نوازا گیا تھا۔ چھوٹی عمر سے ہی اس نے عظیم دریافتوں پر نکلنے اور کائنات کے اسرار سے پردہ اٹھانے کا خواب دیکھا تھا۔ ایک بدقسمت رات جب ستارے آسمانوں پر ایک شاندار نمائش میں منسلک ہو گئے، سیرافینہ اور اورین کے راستے بررامانڈ کی چھت کے نیچے سے گزر گئے۔ ایک نادیدہ قوت سے اکٹھے ہوئے انہوں نے اپنے آپ کو ایک قدیم دو مکیت کے کنارے پر کھڑا پایا، اس کی روشن دم خلا کے وسیع و عریض حصے میں پھیلی ہوئی ہے۔ اس لمحے میں جیسے ہی ان کی آنکھیں چمکتی ہوئی ستاروں کی روشنی میں ملے، سیرافینہ اور اورین کو معلوم تھا کہ ان کی تقدیر آپس میں جڑی ہوئی ہے۔ ایک ساتھ انہوں نے کسی دوسرے کے برقس ایک سفر کا آغاز کیا، اپنی سلطنتوں کی سرحدوں سے آگے اور کائنات کی نامعلوم گہرائیوں میں قدم رکھتے ہوئے۔ ان کی جستجو انہیں زندگی سے بھرے دور دراز سے یاروں تک لے گئی جہاں ان کا سامنا ہر شکل، سائز اور رنگت کے مخلوقات سے ہوا۔ انہوں نے کشودرگرہ کے کھیتوں کو عبور کیا، غدار نیبولا کے ذریعے تشریف لے گئے اور سٹارڈسٹ اور خوابوں سے بنے ہوئے پروں پر کہکشا کے پار بڑھ گئے۔ راستے میں سیرافینہ اور اورین کو ان گنت آزمائشوں اور مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑا، ان کے عظم کی مضبوطی اور ان کی محبت کی گہرائی کو جانچا۔ پھر بھی ہر چیلنج میں وہ ایک دوسرے کے شانہ بشانہ کھڑے رہے، ان کا رشتہ ہر گزرتے لمحے کے ساتھ مضبوط تر ہوتا چلا گیا۔ ایک ساتھ انہوں نے ایک عظیم کائناتی حلچل کی پیشی۔ گوئی کرنے والی قدیم پیشین گوئیوں کا پردہ فاش کیا جس نے کہکشا کو اندھیرے میں لپیٹنے کا خطرہ تھا۔ اس خوفناک انجام کو روکنے کے لیے پرازم، سیرافینہ اور اورین نے وقت کے خلاف ایک دور کا آغاز کیا، ان کی تلاش میں ان کی مدد کے لیے کائنات کے پار سے اتحادیوں کو جمع کیا۔ توازن میں لٹکی ہوئی کہکشا کی قسمت قسمت کے ساتھ سیرافینہ اور اورین نے آخرکار اندھیرے کے ممبا کا سامنا کیا، ایک ظالمانہ قوت جسے کے نام سے جانا جاتا ہے، جس کی ناقابل تسخیر بھوکنے تمام وجود کو کھا جانے کی دھمکی دی تھی۔ ایک آب و ہوا کی جنگ میں جس نے کائنات کی بنیادوں کو ہلا کر رکھ دیا، سیرافینہ اور اورین نے اپنی طاقتوں کی مکمل حد کو اتار دیا، ایک ہزار ستاروں کی توانائی کو روشنی کے ایک اندھیرے میں بدل دیا۔ ایک زوردار دیور کے ساتھ انہوں نے کو واپس باطل کی گہرائیوں میں پھینک دیا جہاں سے یہ آیا تھا، کہکشا میں امن اور ہم اہنگی کو ایک بار پھر بحال کیا۔ جیسے ہی دھول تھنڈی ہوئی اور ستارے ایک بار، پھر چمکنے لگے سیرافینہ اور اورین اپنی اپنی ریاستوں میں واپس آ گئے جنہیں کائنات کے ہیرو اور نجات دہندہ کے طور پر سراہا گیا۔ پھر بھی ان کی سب سے بڑی فتح اندھیرے کو ختم کرنے میں نہیں تھی، بلکہ محبت اور اتحاد کی حقیقی طاقت کو دریافت کرنے میں تھی جس نے انہیں جگہ اور وقت کے وسیع و عریض دائروں میں۔ باندھ رکھا تھا اور اس طرح ستاروں کی گہری نظروں میں شہزادی سیرافینہ اور پرنس اورین نے اپنی سلطنتوں پر شانہ بشانہ حکمرانی کی، ان کی محبت ان سب کے لیے امید اور الہام کی کرن کے طور پر کام کر رہی تھی جو ان پر نظریں ڈالتے تھے۔ اور اگرچہ ان کی مہم جوئی ختم ہو چکی ہوگی لیکن ان کی کہانی ابت تک زندہ رہے۔